اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے Welcome to another video یہاں پہ جی ہم ایمان کو ڈھونڈ رہے ہیں ایمان اپنے روم میں نہیں ہے تو جی اس کو ڈھونڈنے کوشش کی جا رہی ہے بار بار ان کا دروازہ کھولا جا رہا ہے جب ایمان سوری ہو یا گھر نہ ہو اس ٹائم مریم نے یہ سب حرکتیں کرنی ہوتی ہے اور پھر رو رو کے دکھانا ہوتا ہے کہ ایمان نظر نہیں آرہی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک دو چیزیں شیئر کرنے لگی ہوں ایک تو زلبری سے بیگ مگویا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا جاتی ہوں وہ بہت اچھی کالٹی میں ہے اور 2000 کی رینج میں آپ تک پہنچ جائے گا وہ ہے دوسرا نیکسٹن کی جو موسٹرائزنگ کریمز ہیں وہ بہت بہترین ہے اور سستی ترین ہے بہترین ہے اور پھر ساسا سستی ترین ہے اگر آپ کسی اچھے موسٹرائزر کی تلاش میں ہیں جس میں کوئی کیمیکلز بھی نہ ہو اور وہ بہت زیادہ کوشلی بھی نہ ہو تو پھر جی نیکسٹن جو بیبی پروڈیکٹس کا برینڈ ہے اس کے موسٹرائزر بہت اچھے ہیں ان کے فیمل سیکشن میں جو موسٹرائزر پڑے میں ہیں وہ بہت بہترین ہیں مریم نے چلنا شروع کر دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن ہر چیز میں اب گھسنا ہے دروازے کھولنے ہیں توتوں کے پنجروں میں جانا ہے کچن میں جانا ہے ہر ہر جگہ پہ اس بچی نے پہنچنا ہے اے جی مریم کی زیرو سائز بینگلز میں مریم کے ڈراؤز سیٹ کر رہی تھی تو اس کا میں نے ایک لپ شوٹ کر لیا یہ زیرو سائز بینگلز میں نے اس لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ اس نیکی پھپو نے گفٹ کی تھی وہ ہیدر آباد سے لے کے آئے تھے پھپو کے ہزبینٹ پھپا جی کیا کہتے ہیں پھپا انکل جو بھی کہتے ہیں وہ لے کے آئے تھے ہیدر آباد سے سیکنڈ یہ پلاسٹک کی ہیں چھوٹا بچہ جیسے نیند میں یا روٹین میں آنکھوں پہ اپنے آنکھیں ملتا رہتا ہے موں پہ ہاتھ مارتا رہتا ہے تو کانچ کی چوڑیاں لگنے کا بہت ڈر ہوتا ہے یہ پلاسٹک سوفٹ والا پلاسٹک تھا مطلب ان کا کوئی ویٹ بھی نہیں ہے یہ اتنی اچھی لائٹ ویٹس ہی ہیں تو میں نے ویڈیو بنا رہی تھی میں سوچے تھی کہ اب جس کا زیرو سائز بیوی ہوگا میں اس کو گفٹ کر دوں گی مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے قریب قریب کے بزاروں سے یہ نہیں ملتی مارکٹ سے نہیں ملتی یہ ہیدر آباد سے لائے تھے اسے جو بیگ آرڈر کیا تھا وہ ہمیں ایت سے پہلے رسیب ہو گیا تھا میں نے کلپ بنا کر رکھ لیا تھا لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں مل سکا کہ میں کسی ویڈیو میں اس کو ایڈ کر دوں یہ جی ٹو تھاؤزنڈ یا ٹوئنٹی ون ہنڈڈ کا دیلیوری فری تھی اور اس کا سٹف بہت اچھا ہے کلر بھی بہت پیارا ہے گرین لائٹ گرین اور ڈارک گرین کے درمیان میں جو آلیف سا کلر ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں یا پنجابی میں مونگیا کلر کہتے ہیں یہ وہ والا کلر ہے اور کالٹی وائز بیسٹ ہے سستہ ہے عام روٹین میں ہمیں لوکل مارکٹ سے بھی اتنے کا نہیں ملے گا اور کس بھی اور برینڈ سے ہمیں اتنے کا نہیں ملے گا زلبری جو ہے وہ کافی ریزنیبل ہے پرائسیز کے حوالے سے جتنے بھی میرے سبسکرائبر جو جوبین ہیں ٹیچرز ہیں خاص طور پر وہ تو ڈریسز کے ساتھ ساتھ چینج کرتی رہتی ہیں بیگز تو آپ لوگ زلبری کو ایک دفعہ وزٹ کریں اگر آپ جا کے پرچیز کر سکتی ہیں تو جا کے پرچیز کر لیں بہت سستے ترین بیگ ہیں ان کے اور اس کے بعد جی یہ نیکسٹن کے موسٹرائزر ہیں یہ جو فیرنس والا اب میں نے مگوایا ہے پہلے میرے پاس آلیو موسٹرائزر تھا ان کا وہ بھی بہترین ہے اب یہ دیکھتے ہیں جی ہمیں گورا کرتا ہے تو پھر میں دوبارہ اس کا ریویو دے دوں گی لیکن فی الحال تو یہ مجھ بہت اچھا لگ رہا ہے میک اپ سے پہلے آپ اس کو ایزا بیس بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جی آلیو والا تھا یہ میں نے یوز کر کے خالی کر کے ختم کر کے رکھا ہے یہ میں دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں جی بالکل ختم ہو چکا ہے موسٹرائزر کی ضرورت ہمیں سردیوں میں نہیں ہوتی ایون گرمیوں میں بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اپنی سکن کو موسٹرائز کرنا چاہیے رات میں کلنے دن میں کلنے کسی ایک ٹائم لازمی موسٹرائز کرنا چاہیے کیونکہ ایج کے ساتھ ساتھ موسٹرائزر جو ہے وہ بہت ضروری ہے جیسے پودوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے اسی طرح سکن کے لیے موسٹرائزر بہت ضروری ہے مریم کی دادوں نے عید پہ مہندی نہیں لگائی تو یہاں پہ جی مہندی آرٹسٹ ان کو مہندی لگا رہا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں پھر آنگی کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ